ایک دن غالباً چودری غلام ایدر خان نے کوئی سوال کیا تو میں انہیں ایک چیز کہہ رہا تھا کہ میں نے جب سے یہ سیاسی سفر شروع کیا ہے آج تک رشتوں کو قائم رکھنے میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک وہ میرا انداز رہا ہے اور ان کا میری ساتھ وہ محبت رہی ہے کہ اب وہ میری برادری بھی ہیں میرے دکھ سک کے ساتھی بھی ہیں ان کے ساتھ میرا صرف سیاست کا تعلق نہیں ہے ان کے ساتھ میری زندگی کے رشتے ہیں اور انشاءاللہ قائم رہیں گے میں اپنی اس جو میری ایک روش یا سوچ ہے اس کو نہ تبدیل کروں گا آپ مطمئن رہیں بہرحال پی ٹی آئی نے جو یہ فیصلے کیا ہے اس پہ تو مجھے گلہ شاید نہ ہو لیکن گلہ اس بات پہ ضرور ہے کہ جس صاحب کو جس حضرت کو انہوں نے چنا ہے یقیناً وہ پی ٹی آئی کی نظریہ کو آگے لے کے ضرور جائیں گے خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہو ہر فیصلے کو خوشدری سے قبول کرنا چاہیے اور میں کل اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے کوشش کروں گا کہ ہم کوئی صورت ایسی نکالیں کہ ہم پچیس تاریخ کے حوالے سے بہتر نتائج دے سکیں انشاءاللہ میں ایک چیز سمجھتا ہوں کہ آج پینسٹھ میں وہ مسئلہ نہیں ہے تئیس میں بھی وہ مسئلہ نہیں ہے ہمارے پاس ہیں میرے عزیز ہیں میرے دوست ہیں لیکن ہمارے پاس بہت بڑا مسئلہ ہے چونسٹھ میں اور چونسٹھ ہی ہمارے لیے خطرناک ہے اور چونسٹھ میں ہی کل ہم نے بیٹھ کے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے تو آپ مجھے ایک دن کی محلت دیں میں آپ سے صرف ایک بات کہوں گا کہ جو میرے جوان یہ دوست بھائی بچے اور اس میں تو سفتر صاحب اور یہ میرے تلگن کے دوست سارے کے سارے جو ہیں یہ مجھ سے بڑی عمر کے بھی اب تو وہ یہ اس کے اس کے وہ یہ جو چلاتے ہیں میں اس کا پورا نام بھی نہیں جانتا تو وہ سوشل میڈیا تو اب تو یہ بوڑے بھی اس کام میں پڑ گئے ہیں میں ان کو یہ کہوں گا کہ ہمارے خلاف یقیناً ایک پرپوگنڈا ہوگا مختلف انداز سے آپ کو تانے دیے جائیں گے میری آپ سے درخواست ہوگی کہ آپ نے کسی تانے کا جواب نہیں دینا کسی تمقید کو بیس میں نہیں لانا انشاءاللہ بس معاملات کو دیکھئے کہ کس انداز سے صورتحال آگے بڑھتی ہے اور ہمارا فوکس ہوگا کہ ہم صرف اس بات کو دیکھیں تلگنگ میں ہمارے پاس بہت سی آپشنز ہیں ہمارے پاس وہاں پہ میدان کھلا ہے وہاں پہ ہر دو فریقین اس لیے نہیں کہ تئیس کے ہلکے کی پوزیشن یہ ہے کہ انہیں ہماری ضرورت ہے اور چوبیس کے ہلکے کی ضرورت یہ ہے کہ جو دوست ہمارے وہاں بیٹھے ہیں وہ کوئی کینی ریٹ بھی ہوگا اگر وہ اس کے ساتھ نہیں ہوں گے تو یقیناً اسے مسائل کا سامنا ہوگا وہاں پہ ہماری صورت بلکل مختلف ہے کیونکہ یہاں پہ مجھے میں مشکور ہوں خان صاحب کا میرے بھائی ہیں وہ نائنٹی ٹو سے میرے دوست ہیں وہ پہلی وکٹ اپنی ہی انہوں نے گرا دی برحال اللہ انہیں خوش ان کے جو کیا انہوں نے ٹھیک کیا اگر وہ یہ کہا جائے کہ وہ فیصلہ ان کی سیکنڈ لائن نے کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی ذمہ دار آدمی کی اس سے بڑی نائلی کوئی نہیں ہوتی کہ اتنا بڑا فیصلہ سیکنڈ لائن کر دی میں بطور خاص اپنے بھائی کیونکہ سرفراز میرے ساتھ بڑی بیس کرتا تھا بڑی لمبی لمبی تکاریر کرتا تھا اور مجھے ساتھ جگڑے کرتا تھا تو اسے میں اب صرف اتنا کیس پہوں گا سانچوں میں برابر ڈھلتا جا سانچوں میں برابر ڈھلتا جا تنصیح سانچوں میں برابر ڈھلتا جا رفتارے جہاں سے پھیر نہ ہو ہاں ایسے ہی ہو سانچوں میں برابر ڈھلتا جا رفتارے جہاں سے پھیر نہ ہو تنصیح تو کیا اس دفتر میں جینا ہے تو کچھ ترمیم نہ کر اللہ 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 تو آج میں ایک لمحے میں اللہ کے بھروسے کے بعد آپ کے بھروسے پہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میں الیکسی لڑوں گا لیکن اس لیے نہیں کہوں گا کہ میرے عزیز بھی کچھ اس میدان میں ہیں ہم نے عمر کے اس حصے میں کوشش کرنی ہے کہ بہتر انداز میں فیصلے کریں لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ شاید فیصلے کرنے والے اب اس اہل نہیں ہیں کہ اتنے بڑے فیصلے ان کے ہاتھوں میں دیا جائیں اور شاید وہ بہت بڑے بڑے لوگ ہوں گے بڑے بڑے نام ہوں گے لیکن شاید اللہ تعالی نے وہ صلاحیتیں انہی نہیں دیں کہ وہ معاملات کو سمجھ کے لوگوں کی نبس پہ ہاتھ رکھ کے آنے والے کل کے حوالے سے کوئی فیصلے کر سکیں تو میں انشاءاللہ کل شام تک ضرور اپنا فیصلہ دوں گا کیونکہ وہ میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے اس حلقے کی چونسٹ کو بار بار میں دورا رہا ہوں چالیس یونین کانسلز کا مسئلہ ہے چالیس انہی اور گاسی کی ہے